تو دوستو میں باپس سے آ چکا ہوں ایک خطرناک سٹوک لے کے پیننسولا لینڈ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ نیچے جو لال بٹنوں سے توڑ دو مروڑ دو کچھ بھی کرو لیکن سبسکرائب ضرور کرکے جاؤ اور اگر پرانے ہیں تو دیکھیں کہ بیل آئیکن دوائے ہیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ شیئر نیوز آپ سے مسنا ہو اگر ہم یہاں پہ بات کریں پیننسولا لینڈ کے بارے میں تو آج چار پسنٹ کی تیزی ہے بہت زبردست یہ سٹوک نکال کے دے رہا ہے ریٹرن لیکن کیا ابھی بھی رسک ہے تو میں بتا دوں کہ ایسے سٹوک میں رسک تو ہمیشہ بننا رہتا ہے پچھلے پانچ دنوں میں آٹھ پسنٹ کی تیزی ایک منت میں بیس پسنٹ کے ریٹرن چھے منت میں ایک سو تیس پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن سٹوک نے نکال کے دے دیئے پیسے کو تقریباً دو گنا سے زیادہ کر دیا اور بہت زیادہ تین گنا بھی کرنے والا ہے پچھلے ایک سال کی بات کریں تو دو سو سترہ پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن اور پچھلے پانچ سالوں میں تین سو تی تیرہ پسنٹ کے پوزیٹیو ریٹرن یہاں تک سبھی چیزیں ٹھیک ہیں جب تک ہم اس کا میکس چارٹ نہیں دیکھتے میکس چارٹ جب سٹوک لونچ ہوا تھا اس کے بعد بلکل ہی زیرو تھا لیکن یہاں پر سٹوک کو کیا پمپ اور سٹوک کو پمپ کرنے کے بعد سٹوک نے دکھایا اپنے اصلی رنگ اور سٹوک گیا سیدھا سیدھا ایک سو تیہتر روپے کے راؤنڈ یعنی کہ اگر لو سے ہائی تک کی بات کریں تو بھائی سٹوک نے تقریباً تقریبا آپ کو تیرہ ہزار پسنٹ سے زیادہ ریٹرن تھی اور اگر لو سے ہائی تک کی بات کریں گے تو شہر یہ پندرہ ہزار پسنٹ کے ریٹرن بھی بن جائیں گے اس کے بعد بھی ٹام اٹھول چلے اور دو ہزار بیس میں سٹوک آ چکا تھا تین روپے کے راؤنڈ وہاں سے تیزی دکھائی اور ابھی سٹوک آپ کو تقریباً تقریباً دو ہزار پسنٹ کے ریٹرن یہاں پر بھی ریٹرن نکال کے دے چکا ہے لیکن اگر میں بلوں کہ بھائی دو ہزار بیس پر میں نے یہا میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں پر کسی نے بائنگ نہیں کی تھی کسی کو نہیں پتہ سٹوک ایسے ریٹرن دے گا ہاں پچھلے کچھ ٹائم سے اچھا پر فرم کر رہا ہے لیکن ابھی بھی سٹوک میں جو کمیاں ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ریوینیو دیکھئے year on year basis پر 56% ڈاؤن ہوا نیٹ انکم 44% ڈاؤن ہوئی ڈلو ٹی پیس 48% ڈاؤن ہوا نیٹ پروفیڈ مارجن 26% ڈاؤن ہوا ہے اپریٹنگ انکم یعنی کی کمپنی جو کام کر کے پیسہ کماری ہے وہ بھی 46% ڈاؤن ہوا ہے تو اتنی زیادہ نیوز آپ کے لیے نکے آتے ہیں اتنے زیادہ شیئر جھونٹتے ہیں پھر بھی آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں دل سے برا لگتا ہے تو ایسا مت کیجئے ضرور سبسکرائب کیجئے کوئی قویری ہے کوشن ہے تو کمنٹ کیجئے ہم آپ ہی کی سیوہ میں بیٹھے ہیں اچھا سا انسر دیں گے اور آپ کی جو قویریز ہیں انہیں سالف کرنے کی بھی کوشش کریں گے مارکٹ کیپ تیرہ سو کروڑ کے راؤنڈ ہے پی اٹھارہ کے پاس ہے اور پر موٹر ہولڈنگ جو ہے وہ 63 ہے اچھی ہے یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کوئی سیلس نہیں ہو رہی کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا تیس کروڑ ریزرب میں ہے سوری ہاں تیس کروڑ ریزرب میں ہے اور کرزہ کتنا بھائی دو سو نبی کروڑ تو کمپنی تو ریزرب سے پیسہ نکال کے بھی کرزہ نہیں چکا سکتی ایف آئیز نے پیسہ نہیں لگایا ڈی آئی نے پتہ نہیں بے کوفوں نے کیوں ایک پرسینٹ لگایا ہوا ہے میں تو کبھی نہیں لگاتا بٹ پھر بھی چلو لگایا ہے اگر اب ہم انویسٹرز دیکھیں تو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوزار بیس میں پرموٹر ہولڈنگ ففٹی سکس پرسینٹ تھی ٹھیک ہے اب وہ سکسٹی تھری پرسینٹ ہو چکی یعنی کہ پرموٹر ہولڈنگ اپنی بڑھا رہے ہیں اور یہ مارچ دوزار تیس کے بعد سے ہی لگے ہیں یعنی کہ پچھلے ایک دو کورٹر سے کمپنی میں جو پرموٹر ہیں وہ وہ ہولڈنگ بڑھا رہا ہے ڈی آئی نے بھی اپنی جو ہولڈنگ ہے وہ کم کی ہے ایفائیز نے بھی اپنی ہولڈنگ ہلکی فلکی انگریز کی ہے کب ہے جب پرموٹر نے ہولڈنگ کی انگریز کی ہے اب جتنا میں سٹڈی کر چکا ہوں جتا میں مارکٹ میں رہا ہوں تو مجھ ایک چیز تو پتا ہے کہ جب بھی پرموٹر اپنی ہولڈنگ بڑھاتا ہے تو کمپنی اچھا کام کرتی ہے کمپنی پیسہ نکالتی ہے کیونکہ پرموٹر کو مالک کو پتا کہ میری کمپنی کیا کر رہی ہے اس کی ریل ویلت کیا ہے تو اوورال لگا میں ان چیزوں کو دیکھوں تو پرموٹر ہولڈنگ کے صرف یہاں پر انویسمنٹ کی جا سکتی ہے ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہلکی فلکی انویسمنٹ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں اچھا ہے ریٹر نے یہ سٹوک آپ کو نکالنے کے دینے کی کیفیبیلٹی رکھتا ہے بٹھ پھر بھی رسکی ہے تو بڑا ماؤنٹ تو مت لگائیے گا پھر بھی شیئر کو لے کے کوئی بھی قویری ہے تو کمنٹ کیجئے نا ہم آپ کی سیوہ میں بیٹھے ہیں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی